وہی کہہ رہے تھے کہ تلال صاحب اگر زیر ان کی جگہ ٹکٹ ملا ہے دعا تو ان کی خواہش تو ملتی ہے یہ ایک اور صرف فیصل آباد کا ایک اور ہلکہ ہے یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ فروخ حبیب نے الیکشن لڑا تھا عابد شیر علی یہاں سے جب وہ الیکشن ابھی لڑے ہیں اور یہاں پر تحریک انصاف کے پاس اس وقت کہا جارہا تھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو یہاں پر اب تحریک انصاف چنگیز کاکڑ صاحب جو ہے یہ پورا چنگیز کاکڑ ان کا نام ہے پورا تو یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے جو یہاں پر آگئے ہیں فروخ حبیب خواہش مند تھے کہ سیٹ ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے ای پی پی سے ان کو ٹکٹ مل جاتا لیکن عابد شیر علی صاحب بہت کلوز ہیں میاں نواز شریف کے تو یہاں پر وہ الیکشن لڑے اور ان کے نیچے جو پی پی کی کنسٹیچونسی ہے وہاں پہ رانہ سناؤلہ کے داماد رانہ شہریار جو ہے وہ یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے پچھلی دفعہ یہ دونوں ہار گئے تھے رانہ سناؤلہ بھی ہار گئے تھے اور عابد شیر علی بھی ہار گئے تھے یہاں سے الیکشن بلکل آزاد امید آ رہے ہیں 3468 ووٹ لے کر آ گئے ہیں آپ کو بڑے ووٹ سے پڑھنا پڑتا ہے 3468 سرد فڑا دور ہے نا ریزلٹ دور سے آ رہا ہے آپ کو بتا ہے جیم بھی دور سے آ رہا ہے ایک ازاد چھانوے لے کر پی ملن ہے جی سردار اویس احمد خان لگائی یہ دوسرے نمبر پر ہے سردار فاروق احمد لگاری صاحب کے حساب زادے ہیں بڑے صاحب زادے ہیں اور پہلے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے تھے یہ اور اس کے بعد پھر آپ پاکستان مشروع لیگ نون جوائن کیا تھے اوبرال چوچ صاحب نتائے جانے کا جو سلسلہ ہے اس پر آپ کو لگتا ہے نارمل ہے یا کوئی سپیس سلو لگ رہا ہے ہوتا ہے اس رائے ہیں کہ جتنے بھی حلکے ہوتے ہیں اس میں کوئی شہری جو حلکے ہوتے ہیں ان کے رزلٹ جلدی آتے ہیں اور جو جو آپ پریفری میں جاتے جاتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے رزلٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے رزلٹ کولیکٹ کرنا پھر اس کو پہنچانا اور وہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹس کو لے کے ویسے آیاز صاحب بڑے ایکسائیٹڈ ہیں آپ بھی ہیں کہ کچھ فرق لگ رہا ہے کہ آؤٹ پر فارم کر رہے ہیں باقیوں دیکھیں سردس تو وہ آگے نظر آ رہے ہیں اور دوسری پارٹیز پیچھے ہیں لیکن ابھی ظاہر ہے پارٹی پیسیسی کلیر تو نہیں ہے لیکن سردس جو سکرینڈس پہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آزاد جو ہے اور چکے بھی ویسے بھی بہت کمار جزیادا ہے تو دیکھیں ایک ہلکہ ایسا ہے جہاں پر سو سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ہیں لیکن عام طور پر یہ پچاس سے بھی نیچے جو ہیں وہ ہر ہلکی کے اندر ابھی تک ہمارے پاس جو نتائج آ رہے ہیں وہ آرے ہیں اور رانہ سناؤلہ کی اپنی کنسٹیشنسی نہیں ہے یہ فیصل آباد کا پریفری کا ہلکہ ہے لیکن رانہ صاحب نے پچھلی دفعہ یہاں سے بڑا الیکشن جو ہے وہ اچھا لڑا تھا اور نکالا تھا ابھی تو ایسے مارجن کم ہے لیکن ابھی بہت پچیس پہلے تو رانہ صاحب پیچھے تھے پہلے جو ہمارے پاس کچھ نتائج آئے اس میں رانہ سناؤلہ تھوڑا پیچھے تھے لیکن وہی بات ہے فیصل آباد کے اندر نا ویسے دھڑے برادری ہیں بڑی تگڑی ہیں وہاں پہ راجپوت ہیں بڑے تگڑے ہیں برادری ووٹ وہاں پہ نا باقیادہ تین چار دھڑے ہیں اور بڑے تگڑے دھڑے ہیں اس بار لیکن رحمان پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ ایک نیا فنومنہ ہو سکتا ہے لازٹ ٹائم کے الیکشن سے اگر کمپیر کریں گے اس بار پارٹی کا ووٹ بھی بہت زیادہ کنسیڈرےبل دیکھا جا رہا ہے جو امید باران کی کیمپین ویگ تھی وہ بھی پارٹی کا ووٹ لے رہے ہیں دیکھیں فیصل آباد شہر کیا کر آپ بات کریں تو فیصل آباد میں ووٹ ہمیشہ مکس پڑتا ہے وہاں پر دھڑے بندی کا بھی بہت زیادہ ووٹ ہے اور شہروں کے اندر بھی دھڑے بندی کا ووٹ ہوتا ہے لیکن پارٹی کا جو ووٹ ہے جو ہم نے دوزار اٹھارہ میں دیکھا تھا وہ پارٹی کا ووٹ بھی جب وہ پڑھنا شروع ہو گیا اور بڑا ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے بہت ساری کنسٹیچونسیز ایسی تھی جس طرح سے حاجی اکرم انساری کی کنسٹیچونسی تھی وہ وہاں سے کبھی ہارے ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں پر انساری برادری کے اتنے زیادہ ووٹ ہوتے تھے غلام عمد آباد میں لیکن دوزار اٹھارہ میں ان کو وہاں سے شکست ہو گئی تو یہ ٹرنڈز وہاں پر چینج ہوئے ہیں دوزار اٹھارہ کے تھے کپ میں مسلم لیگ نون کے وہ یہاں پر پیچھے ہیں اور ہمجد علی صاحب ہمجد علی اور ڈیڑھ سو پولنگ سٹیشنس کا نتیجہ ہے دوزار دوزار پچاس ووٹ لے کر دوزار پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے دوہ انٹرسٹنگ بات جو ہے کہ نون لیگ نے صرف دو جلسے کیے کپ میں ایک سوات میں دوسرا مانسہرہ میں اور دونوں میں پیچھے ہیں دونوں میں ابھی بلکل آپ نے بلکل درست بات یہاں پر تقریباً ایک سو پرچاس پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ تھا یہ دو پولنگ سٹیشنس ایپ دو ابھی تک ہلکے ہیں جہاں پر ایک سو سے زائد پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں تین سو اکتالیس میں سے اگر ڈیٹھ سو پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ چکے ہیں تو آپ کے پاس چالیس فیصد یہ قریب نتیجہ جو ہے اور یہ بڑی دلچسپ فنانمنا ہے اور ویسے تو لڑکانہ اور سکھر اور اسے ڈیپ سندھ کے اندر جیو آئی نے بڑی روٹس بنائی بہت اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ باقیدہ وہاں پہ ٹھک ٹھاک اسے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے اچھا جیو آئی ہے تو لڑکانہ میں راشد سمرو بھی اچھا ووٹ لے رہے ہیں دوسرا بھی جو ہلکا بلاول جان سے کڑے ہیں وہاں پر بھی ان کا مقابلہ ہے ایک سمرو اور دوسرا بھٹو لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اچھا ووٹ جو ہے وہ لے رہی ہے اپر انٹریئر سن سے بھی پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری تمام حلکوں میں سب سے آگے ہیں این اے ون کا نتیجہ ہے این اے ون چترال اپر چترال کی طرف ہے اور اس میں بتائیے گا تلہ محمود ہیں جو آگے ہیں بارہ ہزار ایک سو پچانوے ووٹ لے کر اور ان کے پیچھے پیچھے انڈیپینڈنٹ عبداللطیف ہیں جی نو ہزار نو سو اکھتر ووٹ لے کر تین سو بارہ ٹوٹل پورنگ سیشنز ہیں فورٹی نائن کا یہ نتیجہ ہے اور یہ تھوڑا پیچھے منا پڑے گا ٹرین بھی گزر رہی ہے ٹرین سے بڑھ رہی ہے شرنٹر تلہ محمود صاحب انہوں نے بڑی 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 کیمپین کی ہے یہ ویسے تو کوئستان سے وہ الیکشن لڑتے تھے لیکن ابھی یہ چترال سے جو ہے وہ یہ انتخاب جو ہے وہ لڑے اور یہاں پر وہ اچھے نمبر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اور چترال بہت ہی پڑا لکھا علاقہ ہے وہاں پہ خواتین کی ایڈیپیشن کا بہت زیادہ فوکس ہے ان کا اور اگر آپ جائیں تو ہر شخص کا ایک پلیٹیکل ویو ہے وہاں پہ یہ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کی ایک ہی سیٹ تھی ان کی پارٹی کی جو کہ چترال صرف تھی اور چترال میں باقی سنسیبل اور پڑے لکھے لوگ ہیں اور اگر آپ پاکستان کے ساتھ باقی لاکھوں ساتھ کمپیر کریں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ نالج بہت ان کا ایک اور ایک سو سترہ ایک سو سترہ ہے عبدالعلیم خان آگے چھے آزار پشتر ووٹ لے کر مدد مقابل علی اجاز آزاد امیدوار چار ہزار دو سو چونتیس ووٹ لے کر پچپن کا ریزلٹ آ چکے جی پولنگ سیشن کیونکہ ایک کے بعد جب ایک پولنگ سیشن کا ریزلٹ آ رہا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور ہم اپنے ناظین تک پہنچا رہے ہیں سر یہ کتنا بڑا مقابلہ عبدالعلیم خان آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا آگے ہیں علیم خان صاحب بڑی مدد سے کوشش کر رہے ہیں لاہور کے اندر اور بہت میرا خیال ہے پچھلے پچیس سال سے میں ان کو مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ایفرٹ ہے اور اب جا کے ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی اس وقت ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز ان کے حلقے میں کیا گیا تھا انہوں نے خود بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی اور میرا خیال ہے اگر اس بار بھی نہیں جیتے تو یہ بہت بڑا سیٹ پہ گو پچھلا الیکشن انہوں نے ایاز صادق صاحب کے ہلکہ ہے اس کا پچھلا نمبر تھا ایک سو بیس اور یہ ایک سو بائس تو یہ جو ہلکہ تھا یہاں پر ایاز صادق اور علیم خان کا مقابلہ تھا اور یہاں پر بڑا کلوز میچ ہوا تھا اچھا میچ ہوا تھا پچھلے لیے یہ ایاز صادق جہاں وہ جیت گئے تھے اور یہ ہار گئے ایاز صاحب آپ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں مضامل چاہے پیئے جارے ہیں آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں استحقام پاکستان پارٹی کا کمالک اور نتیجہ فیصلہ باد کا یہ نتیجہ ہے رائے حیدر علی خان آزاد امیدوار چودہ ہزار دو سو گیارہ ووٹ لے کر آگے ہیں ملک نواب شیر وسیر پیچھے ہیں آٹھ ہزار چھے سو بیالیس ووٹ لے کر چوبیس پولیسیشنز کا یہ جڑا والا کا حلکہ ہے اور یہ تلال چودری صاحب جہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے وہاں سے تلال چودری صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا اس کے جگہ نواب شیر وسیر کو دیا ہے یہ ریمان نظر کی ہوم گراؤن ہے نا فیصل آباد یہ جڑا والا کا جو حلکہ ہے یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ میچ پڑ گیا تھا ٹکٹ کے لیے شیر وسیر صاحب کو جو ٹکٹ ہے وہ پھر ملا شباز شریف کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ اور تلال چودری کی جو فیملی تھی ان کو پھر تلال چودری کے جو والد ہیں وہ ایم پی اے پر کینیڈیٹ ہیں اسی حلکے سے انہیں ایم پی اے کے دو ٹکٹ سے ان سے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ لیا میرا خیال انہوں نے اپنے کسی دوست کو دے ریا اور ایک اپنے والد لیکن ابھی یہاں پر چوبیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ چکا ہے ان کے والد کا مقابلہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے جو تلال چودری کو دو لے کر آئے تھے چچا ان کے سیاست میں جن کا یہ کلیم ہے کہ تلال چودری کو میں سیاست میں لے کر آجو مسلمی کاف کے ساتھ تھے تو وہی انہی کے ساتھ جو ان کے ساتھ یہاں تو تلال کی بھی خواہش ہوگی نا سر خواہش ہے تو